آپ دیکھ رہے ہیں سیڈینیا نیوز چینل حق کی آواز کاسمک بیک زون پیش کرتے ہیں امدہ ملائم دم کے روڑ اصلی گھی میوہ جات بادام کاجو پستا اور اصلی خوے سے تیار کردہ امدہ ملائم لذیذ اور ذائق دار دم کے روڑ ایک بار کھائیں تو کھاتے ہی رہ جائیں آپ کی سہولت کے لیے مفت دور ڈیلیوری کا بھی بہترین انتظام بس اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں یہ نمبر ملائیں اور گرمہ گرم تازے دم کے روٹ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے سعودی عرب دبائی اور دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لیے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے تو پھر دیر کی زباد کی ابھی مانگوالیں کاسمک بیگ زون کے کاسمک بیگ زون کے ذائق دار دم کے روٹ آپ کے منتظر کاسمک بیگ زون محبوب نگر اسلام علیکم ناظرین میں زکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے ریاست تلنگانہ علاقہ دکن کے خبرنامہ آئینہ دکن میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں حدیث شریف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقات بخاری شریف ہر بھلائی صدقات بخاری شیری سخنیرہ 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 جس کے نتیجے میں فرنیچر اور دیگر اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی فائر بریگیٹ کے حکام کی مطابق کنگز ہوتل میں دوپہر کے وقت الپی جی سیلنڈر پھڑ گیا جس کے نتیجے میں آگ لگ گئی تمام ورکرز اور گاہک وہاں سے جان بچا کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے فائر بریگیٹ اور مخامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر خابو پا لیا فوری طور پر کسی بھی طرح کے جان نقصان یا کسی کے زخمی ہونے کی تلان نہیں ملی تھماکے کے بعد اطراف و کناف کے علاقے میں خوف کی لہر دوڑ گئی تمہیں کام کرو تمہیں چھوڑ دو سریاں گئے پر جاں مجھے پر سکے گئے پھڑ گا BETWEB موسیقی 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 وزیر داخلہ محمد محمود علی نے ہندوستان کی یوم آزادی کی تقریبات کے حصے کے طور پر پولس کو خومی پر چم تقسیم کرنے کا حکم دیا موسیقی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آزم پورا ایس بی ایچ کولینی میں ڈی سی پی چکرورتی کے ساتھ پودے لگائی اس کے بعد خومی پر چم تقسیم کیا انہوں نے اس موقع سے کہا کہ چیف منسٹر کے سی آر جدوجہد آزادی کے جذبے کے ساتھ تقریبات کا احتمام کر رہے ہیں اور چیف منسٹر کے سی آر اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہر کوئی تقریبات کا حصہ ہو جو ایک باوخار تقریبات ہیں زلاقہ خربات کے ڈی پی آر سی بھور میں آزادی کے پچھترون سال کے موقع پر ہر گھر تیرنگا پریگرام کے تحت قومی پرچم تقسیم پریگرام کا انقاد عمل میں لائے گیا اس موقع پر ریاستی وزیر برائے تعلیمات سبیتہ اندراریڈی نے شرکت کرتے ہوئے قومی پرچم تقسیم کیا بعد ازہ اپنی مخاطبت میں کہا کہ کئی مجاہدین آزادی کی قربانیوں کے بعد ہمیں آزادی ملی ہے سیکڑوں برسوں انگریزوں کی حکمرانی کے دوران کئی مشکلات اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا آج ملک آزادی کے پچھتر سال میں داخل ہوا ہے اور چیف منسٹر کے سی آر آزادی کے پچھتر سال کے تکمیل پر مختلف نویت کے جشن تقریبات کا احتمام کیا ہے عوامی تقریبات میں شامل ہوتے ہوئے آزادی کا تہوار منانے کی انہوں نے عوام سے اپیل کی موسیقا جاندی جب روی جنوبی شی leukیلر از پادشت و stimuli ela goÃеш مqü pills ہوا گاندی جندوبaltet carnید شنها نیدا جب آتوا نłada suisه لوگ روسی مگم کہ اس جب بایون کہ ا کو آف تاریو سب اور اوش پرواけ خریف شنها viennent پیغا فیلوajo رب تو ایک زمین وہ انو مانو سب کا رغم آل رو کو تو بتو AND خبراک خریف شنها گرا فیلی لے مطلق کچھ를 دیکھ سے یہ بہتصالی ارجاع accomp Cara رب کو پی doen آنے sino ہیں آدم meno دیکھ سے اس کے لئے نہیں آدمی گن جب ک signed Mac لگا مطلق وبنی سے پہتصالも موسیقی موسیقی مرatem وہ وقتいる مناuk nível ہے can gifted وگارشت burning movies بعد یہ اسی کو تو آجانا ہے ایک کو فيиной ، كون رائطان یا چین這یают مثل کو إجازة فدا آجانا państwa آجانا رائطان یا شخص دائش به سمیں رشانت vine وہاں پر لی Tenemos4ات موسیقی 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 قومی بی جو پی پاٹی کی ہدایت پر آزادی کمریت مہتصف کے حصے کے طور پر حیدرباد کی دل سکھ نگر کے میٹرو سٹیشن سے ونستھلی پورم ایکس روڈ تک کھرگھر تیرنگا ریلی کا حتمام کیا گیا اسرائیلی میں قومی بی جو پی نائب صدر ڈی کے ارونہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اپنی مقاتبت میں کہا کہ ملک کے ہر فرد کو چاہیے کی آزادی کے امرت مہتصف کے ان تقریبات میں حصے دار بنتے ہوئے ملک کے تائیں حب الوطنی میں اضافہ پیدا کرے انہوں نے کہا کہ آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے پر گھر گھر تیرنگا لہرا کر جشن آزادی کی تقریب مناخت کرے اور ہندوستان کو دنیا میں ایک طاقتور ملک کے طور پر آگے بڑھانے کے لیے سب ہی کوشش کرنی چاہیے اس موقع پہ اربن زلہ رنگا ریڈی صدر سامہ رنگا ریڈی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی منا پریتما پردانی شریف نریندر مودی گارو آزادی کا امرت مہا سوالنڈی گوپا کاریکرمہ نے دیسکو نی دیشا ویاب ترگر انی راسترال لوگ کودا یہ اوکا سvatانترا جنو سو یوکا پرادانی تلو پردی اوکر کی تیسے ویدنگا دیب بھائیدو سمجھا لامنا سvatانترا سمجھنا لام جرت کونٹو پردی اوکر راسترال لوگ پربوت وان طرف پنا که دے پربوت وان طرف پنا منا دیشا ساؤسکوتنی چاٹکونٹو ای دیشا کوسام تراغاریچن پیڑ تھاگمونترنو گرتو جیسکونٹو منا دیاغارنو نیمرو بیشکونٹو سvatانترا سمجھو دراننو گرتو جیسکونٹو یہ ایتا سمجھنا پڑکنا کاریکرمہ جیسدو وچھنامو دیوی دنگا واران روڑ لے پاٹ اینڈے نیند نیند ننچی دمجھا و دیری ننچی پیدا یتنا حرکر دیرانگا پہینا پراتی یککری کود موٹیویٹ جیسدو دیشا پتھی بابانی پراتی یککری لوگ نیمپے ویلنگا کاریکرمہ چیے پڑتو منا جاتھی جنڈالو یہ دو پراتی یککری جیتا بوری منا جاتھی گاوڑا وانی دیشا گاوڑا وانی منا بھارتا دیشا میکا کھیرتنی منا دیشا پردانی منا ہیتنا موزیگاری دیشا پرماشو بیابتنگا بھارتا دیشا کھیرتنی یوی دیں گا چارکتو الدنگا بھارتا دیشا میکرام نیمپے جاتھی جنڈالو دوارا بھارتا دیشا میکن چلیتر پرماشو بیابتنگا چھاٹی جیپے ویدانگا چیپٹ ڈنٹبنٹی ہرکر دیرنگ کا کاریکرامہ نی پرت یوک پٹنالاللو نیوک کرنالاللو جللہ کرنالاللو ماننا کاریکرامہ نیوک کرنالاللو گراما گرامان یہ یوک کاریکرام ہوں پہینا پیتہ ایتتنا سکورترین نیمپتو پرت یککرلو دیشا پکتے جاوال باوچارا نی پہنچتو تیس کاثروڈنٹی کاریکرامہ نی کئی ملے نیندنے تلنگانہ کے نظامباد زلے کے موبکال میں خوفناک حادثہ پیش آیا چہاشنبے کی صبح موبکال میں ایک تیز رفتار کار ٹائر پھٹ کر الڑ گئی جس کے نتیجے میں کار میں سوار چار افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تین دیگر شدید زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کر دی زخمیوں کو ہسپیٹر پہنچایا گیا بتایا جاتا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک کار ہیدرباد سے نرمل جا رہی تھی پولیس نے بتایا کہ حادثے کے وقت کار میں سات افراد سوار تھے اور مرنے والوں میں دو بچے بھی شامل ہیں مرنے والوں کی فورش ناخت نہیں ہو سکی البتہ ان کا تعلق ہیدرباد کے ٹولی چوکی سے بتایا گیا ہے مقدمہ درج کا لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے سادی کمرت مہتصف پریگرام کے ایک حصے کے طور پر بی جے پی مہیلا مورچہ کے ذرحت امام سعید آباد میں ہر گھر تیرنگا ریلی کا انقاط کیا گیا اس ریلی میں بڑی تعداد میں سرکار سکولوں کے طلبہ پولیس اہلکاروں اور بی جے پی لیڈروں نے پچھتر فٹ قومی پرچم کے ساتھ شرکت کی اور قومی پرچم لہرائے اور اس موقع پر بھارت زندہ بات اور ہر گھر تیرنگا جیسے نارے لگائے اس پریگرام میں کورپوریٹر کوتا کاؤ ارونہ رویندر ایڈی سمریڈی سریندر ایڈی مہیلا مورچہ صدر سندھیا شہر کے سابق ڈپٹی میر سبحاز چندر جی کے علاوہ دیگر موجود تھے سابق دیکھا سابق دیگرام میں کار کرد grinding سابق دیگرام میں کاؤ فلکھنٹر ہر گھر کوتاک دیگرام میں کاؤ ایڈیشتھ Skull رویندر سابق دیگرام میں کاؤington م海لی مسторы چلاثر کرنے والدیا چلاثر کرنے والدیا چلاثر کرنے والدیا چلاثر کرنے والدین ٹھو خود مارت ماتحہی 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 ماتحہ موسیقی 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 سی فر فٹ درج کیا گیا ہے فائنس کلوب انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی جانب سے بھینسہ مندل کے موزے گنڈے گاؤں اور بھینسہ مستقر کے محلہ پھٹی گلی اور راہل نگر میں سہلاب سے متاثرہ غریب آوام میں غزائی اجناس کی تقسیم انجام دی گئی تفصیلات کی مطابق لائنس کلوب بھینسہ کی زرحت امام زیر صدارت نند کشور بھوصلے کی نگرانی میں بھینسہ زری مارکٹ یارڈ میں ایک تقریب منقید کی گئی جس میں موان خصوصی کی حیثیت سے لائنس کلوب انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کے ریاستی صدر ناگراج اور نائب گورنر لائنس بسوشور راو نے شرکت کی اور کہا کہ حالیہ میں ہوئی شدید بارش کی وجہ سے نرمل زلے کی حلقے مدھول خانہ پور اور نرمل میں سہلاب سے بہت زیادہ ماری نقصان ہوا ہے جس سے غریب آوام کی مکانوں میں سہلاب کا پانی داقل ہونے سے کئی مکانوں کو نقصان پہنچا ہے ہماری تنظیم کو اس کی اطلع سوشل میڈیا اور اخباروں کے ذریعے موصول ہونے پر لائنس کلوب انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کی ریاستی یونٹ نے زلہ نرمل کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے متاثرہ آوام کی نشاندہی کی اور ان کے لئے جملہ دس لاکھ روپیوں کی روز مرہ کی غزائے جناس اور بلینکنز تخصیم کرنے کا ارادہ کیا اسی کے تحت آج بھینسہ منڈل کے موزے گنڈے گاؤں اور شہر بھینسہ کے محلہ بھٹی گلی اور راہن لگر کے سیلاب سے متاثر آوام میں جملہ دو سو پچاس افراد کو فیکس دو ہزار روپے کے مالتی غزائے جناس اور بلینکٹس تخصیم کیے گئے ہیں بھینسہ کے محلہ گناہی ایمیرہ کی ضرور دو ہزار اس کے لئے ہیں میں چھوڑے جمانے کے لئے ہیں اس لوگ shirt یہ تک دو ہزار بھائینسہ پتنایوں لگو ملت اللہ نیتی ہو سر واسٹوں لگو پامپلنی چے بڑتوں گناہی بھائینسہ لائنس ٹھلپ وارو مریو ستری ٹھینٹی ٹھیک ڈسکرپٹلوں لگو اترہ لائنس ٹھلپس کاناہ پور نیرمل موسیقی 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 815-28002 9493-854625 Are you looking to build your dream project but construction costs and time are a big hurdle standing in your way If yes, then you are at the right place because CosmoLite AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true With our proven strategies CosmoLite AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20% saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25% Major builders and contractors have already switched over to CosmoLite AAC Blocks because of the structure saving Acoustic insulation Faster construction Lightweight Waterproof workability and flexibility Earthquake resistance and pest resistance CosmoLite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC Lightweight Block So, what are you waiting for? Let's build with CosmoLite and stay happy because we don't only build structures we build happiness CosmoLite Light up your life and more than ever and more than ever aren't The next